جی بالکل اس وقت ہم فیضاباد کے مقام پر موجود ہیں اور فیضاباد کو چاروں اطراف سے کنٹینر لگا کے سیل کر دیا گیا ہے کل یہاں سے کچھ ایسے راستے تھے فٹبات سے یا سڑک کی سائٹ سے کچھ ایسے راستے بنائے گئے تھے جو موٹر بائکس والے ہیں ان کی جانب سے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وہ راستے بھی بند ہیں اور کسی قسم کی کوئی بھی عامد و رفت نہیں ہے چند ایک جو بائکس پہ سفر کرنے والے جو شیری ہیں وہ ان کا یہاں سے آنا جانا جاری ہے لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کی ٹریفک جو ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گی میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد ایکسٹریکٹ ہوئے ہیں یہ بالکل سنسان پڑی ہے بات کی جائے اگر پاکستان تحریق انصاب کے کارکنان کی تو اس وقت فیضاباد کے مقام پر بالکل خاموشی ہے کسی قسم کو کوئی بھی کارکن یہاں پر موجود نہیں ہے ایون کے اسلام آباد پولیس یا ایف سی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے تو بالکل خاموشی والا جو ہے وہ منظر ہے اور علی امین گنڈاپور کے حوالے سے رات کو یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ وہ صبح صویرے یہاں پر پہنچیں گے اس کے بعد کارکنان ڈیچوں کی طرف مارچ کریں گے لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ فیضاباد کے مقام پر فیضاباد کے مقام پر اور مری روڈ کے پر بھی شیلنگ جو ہے وہ جاری رہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پولیس آمنے سامنے تھی اسلامباد کی اگر بات کریں تو اسلامباد میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پولیس آمنے سامنے رہی اور شیلنگ کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا لیکن اس وقت تک یہی صورتحال ہے کہ یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں یہ جیچی ڈیچوک کے صبح کے مناظر ہے اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پولیس اور میڈیا کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے یہاں پر ایف سی بھی آ رہی ہے اس وقت اور یہ ڈیچوک کے صبح صبح کے مناظر ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ وہاں تھوڑے پیچھے اس ان کنٹینروں کے پیچھے تھوڑے بہت لوگ وہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر اور کوئی کارکن نہیں آیا ہوا ابھی فی الحال یہ ایف سی بھی آ چکی ہے اس وقت ڈیچوک پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہے اس وقت ڈیچوک کے یہ مناظر ہے یہ سوا سوا کے یہ مناظر میں سوکت چھپیس نمبر چونکی اسلام آباد میں موجود ہوں میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں آئیے ہیں تو بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ تو کہاں آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں میں اصل میں لہور گیا ہوا تھا تو لہور سے میں واپسی ابھی اسلام آباد پہنچا ہوں اور پورے راستے میں میں یہ معاملہ دیکھتا آیا ہوں کہ کیا ہر جگہ پہ ایک عام شہری تکلیف میں ہیں ہر بندہ گاڑی والا تکلیف میں ہیں چھوٹے سے چھوٹا بندہ تکلیف میں ہیں اس حکومت کو اتنا احساس نہیں ہے ان کا یہ سب کچھ کرنے سے سب سے زیادہ پس کونسا طبقہ رہا ہے جو ان کو ٹیکس دیتا ہے میں اس حکومت کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ سرنڈر کرتے ہیں آپ لوگوں کی حکومت بلکل ختم ہو چکی ہے وہ بہت پہلے کی ختم ہو چکی ہے اگر آپ لوگوں کی حکومت ہوتی نا تو آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو اپنے آپ کے اوپر یقین ہوتا ہے اب کبھی بھی پی پی کے ساتھ زرداری کے ساتھ ہاتھ نہ ملا دے یہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی بیٹ لکھ تھی جب آپ کو پی پی کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑا احتجاج کی حوالے سے کیا کہتا ہے احتجاج کی حوالے سے میں کہوں گا رات رانہ سناولہ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ اپنا جلوس جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کو کہیں کہ راستے کھولیں میں سارے راستے دیکھتا ہوں میرے سیلز میں پیچرز بھی ہیں ان کو بھی راستے کھولیں پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جلوس ہوتا کیا ہے یہ جو جتنی بھی عام عوام کھڑی ہے یہ جلوس ہی ہے ہم لوگ جو ادھر ٹھہ رہی ہیں ہم سب بھی لوگ جلوس ہیں اور ہم اس میں 98% سب عمران خان کے ساتھ ہیں سر میری نظر میں یہ احتجاج کامیاب ہے دیکھیں آج ہر عام بندہ یہاں پہ ٹھہ رہا ہے اور ہر عام بندہ اس حکومت کو برا برا کہہ رہا ہے تو یہ ان کی کامیابی ہے جب ہم عام بندہ ہم حکومت کو برا کہہ رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کی کامیابی ہے جو اس لئے حکومت میں نہیں ہیں اور دوسرے نمبر پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے عام بندے کے حوارے میں جو بندہ ٹیکسپیٹ کرتا ہے جو ان کی وجہ سے یہ ملک چلتا ہے اگر انہی کے ساتھ یہ ایسے چلیں گے تو آگے ایسے نظام ایسے نہیں چلے گا ہم عمران خان نے بے شک ہمیں کچھ نہیں دیا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیسا بندہ پوری دنیا میں نہیں ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ حق پہ ہے اور سچ پہ ہے دوسرے نمبر پہ یہ اگر اس بندے نے پیسہ بنانا ہوتا تو وہ کرکٹ پہ بول کے شوکت خانہ میں بیٹھ کے بہت پیسہ بنا سکتا ہوتا ہے ایون کے اس کا جو سوسر تھا اس نے اس کو بہت بڑی آفر کی تھی اس نے اس آفر کو دکرا دیا لیکن ہم یہ کہتے ہیں عمران خان جیسا باہر کے ملک میں جاتا ہے ہمارے ملک پاکستان کو پریزنٹ کرتا ہے تو ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کا وزیراعظم اتنا اچھا ہے کہ لوگ اس کو اتنا لائک کرتے ہیں بہت بہت شکریہ یہ ایک عام شہری کی آواز تھی اس وقت 26 نمبر چونگی پہ بہت ساری ایسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو تنگ آئے ہیں رات سے انہوں نے اپنی رات کو جام اداری ہے سارے رات سے تقریباً بنتے اگلے بلاکتا کے میں اجازے دیتی ہے اللہ حافظ شہرہ تطویر میرا گار میرا گار جیدی نمبر حق سکار جیدی نمبر حق سکار سوال تیرہ جان لسان بے شمار بے شمار